شاہد افریدی انٹرویو اس کے بعد کیران بلوٹ لیکن پاکستان کرکٹ بورٹ پاکستان گورنمنٹ اینٹشیٹیو لی ہے اگر کرکٹ بورٹ اور انڈیا کرکٹ بورٹ کا نیت ہے پاکستان کے ساتھ چلنے کی تو وہ آ جائیں گے اگر ان کی نیت ہی نہیں ہے پھر نہیں آئیں گے پھر سیکیورٹی کو بھانہ بنا دیں گے بنگلہ دیش کیڈیو آ رہی ہے اور آٹھ اگستے کیم لگنا ہے پاکستان کا جنہوں نے دومیسٹرک میں اچھی پرفارمیسز کی ہیں جو دو دو تین تین سال سے میری موسیم نکوی صاحب سے بات ہوئی تھی دو تین دفعہ بات ہوئی تھی وہ نیا پیٹرینگولر کا جو پلان کر رہے ہیں میرے خیال میں پلان تو بہت زبردست ہے اور اللہ کرے وہ پلان چلے اسی طرح ایکزیکیوٹ ہو جائیں گے لاور انہوں نے کہا تھا کہ بلائیں گے انشاءاللہ تو لیٹس ہی کب بلاتے ہیں کبھی سوالے سے میٹنگ ہوتی ہے اگر اچھا انیشیٹیو ہوا سمجھ آئے تو انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ گراس روٹ لیول پر کام کرنے کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہیں جو آپ خاص طور پر یہاں پر فوکس کر رہے ہیں گیم سینس خاص طور پر یہاں پر فوکس کر رہے ہیں آپ تو بیس سال پہلے وہ موڈرن ڈی کرکٹ کھیل رہے تھے جو آج یہاں پر کھیلی گا رہی ہے کئی لیک کر رہے ہیں ہم پاکستان میں اس چیز کو دیکھیں اچھے والدین ہوں گے تو اچھے بچے ہوں گے بات یہ ہے کہ اچھے ٹیچرز ہوں گے تو اچھے سٹوڈینٹس ہوں گے ہمارا گراس روٹ لیول پہ جتنا فوکس ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے ہمیں گیری کرسٹن کی ضرورت پاکستان ٹیم کے لیے نہیں ہے ہمیں گیری کرسٹن جیسے لوگوں کی ضرورت گراس روٹ لیول پہ ہے انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین لیول پہ ان کی ضرورت ہے تاکہ ان بچوں کا مائنڈ سیٹ وہی سے چینج ہونا چھوٹا ہے جو کرکٹ ہم کھیلتے تھے جس پر سٹارٹ کرتے تھے اور یہ جو بچے ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس پروفیشنل کوچز ہیں عمر رشید ہے وہ زیادہ بات ہے کہ پی سی بی کے ساتھ کافی عرصے رہا ہے وہ بندہ تو اس لئے میں چاہ رہا تھا کہ اچھے کوچز یہاں پہ اس لیول پہ کوچزوں کی ضرورت تاکہ ہمارے بچوں کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ طریقے سے سوچے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بولتے ہیں تو اس کا اثر شاہن شاہ فریدی کے اوپر پڑھتا ہے کوئی نہ کوئی پھر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہوتا ہے بہت دفعہ بھی میں نے پچھلے دنوں میں یہی دیکھ رہا تھا کیونکہ میں پوری چیزوں کا انیلسٹ کر کے اور پھر آپ اس کے بعد بات کرتے ہیں کرکٹ کو سامنے رکھتے ہیں کپتانی کو سامنے رکھتے ہیں پرفارمنسز کو سامنے رکھے اب میں بات کرتا ہوں اور میرے خیال مگر شاہین کی تحریف میرے خیال میں مجھے آپ لوگوں نے کم کرتے ہوئے سنا ہوگا ہاں ڈانٹے ہوئے اڑاتے ہوئے بہت دفعہ آپ لوگوں نے مجھے سنا ہوگا تو سنا جی اپنے شاہد افریدی کا انٹرویو اب آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں اس میں سے آپ پر کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو بھائی کیا رائے آپ کی اس بیوارے میں وہ جو بول رہے ہیں آپ اس سے سہمت ہو اور اگر ہو سہمت تو کتنے پسنٹ سہمت ہو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو تو باقی بات کریں گے کہ کیرن پولارڈ کہتے ہیں کہ شیر بڑھے ہو جائے نا تو مینڈکیں نہیں کھاتے پھر بھی وہ پکڑاتی نہیں نا چولو کھر محاورہ ہے تو محاورہ ہے ہم بھی بول لیتے ہیں شیر بڑھا ہو جائے تو مینڈکیں نہیں کھاتا راشد خان کو وہ لمبے لمبے چھکے مارے بھائی بچے ہی پانچ بال تھے پہلے بال میں دوسرا بیٹس میں سٹرائک لیتا ہے پانچ بال بچتے ہیں پولارڈ ساپ آتے ہیں ایک بھی چھکا دوسرا بھی تیسرا چوتھا پانچ بھائی پانچ چھکے مار دیتے ہوئی کیرن پولارڈ راشد خان کو پانچ چھکے مار دیتے ہیں اور آپ یقین کرو کہ سری لنکا کا ایک بالر تھا اکیلا دننجی جو ابھی انڈیا کے ساتھ جو میچز ہوئے ہیں نا تو اس میں اکیلا دننجی نے بھی کھیلا ہے اور ڈی آئی میں تو اس اکیلا دننجی کو کیرن پولارڈ نے چھکے مار دیے تھے تو یہ کسی بھی بالر کی نا اپنے دن پر کسی بھی بالر کی حالت جو ہے نا وہ خراب کاری دیتے ہیں تو ابھی ہینڈرڈز جو ہو رہا ہے انگلینڈ میں تو ہینڈرڈز میں راشد خان آگے پانچ بال لے کے ایک بال پہلا دوسرا بیٹس میں نے جیسے میں آپ کو بتایا سنگل لی کیرن پولارڈ کو دیا سٹرائک کیرن پولارڈ ساپ نے آگے سے مارے پانچ بالوں میں پانچ چھکے راشد خان کو مطلب یوں کہیں تو بھاگنے کے لیے راستہ بھی نہیں ملا تو بھائی کیرن پولارڈ آپ کو کسی جگہ پہ کوچ بنے پہ دکھائی دیں گے انڈیا میں آئی پیل میں ممبین ان کے کوچ ہیں وہ ممبین ان کی کوچنگ کرتے ہیں بھائی اور پی ایسل میں بیٹنگ کرتے ہیں ایسے بیٹس میں جا کے کھیلتے ہیں پسی پر لڑائی بھی ہوگی ان کی شاہید اپری دیہاری شروف سب کے ساتھ لڑائی بھی ہوگی ان کی اب یہ ہنڈرز میں وہ ایسے بیٹر کھیل رہے بھائی سمجھ نہیں آرہا یہ کر گیا رہے پولارڈ کیرن پولارڈ کر گیا رہے سمجھ نہیں آرہا کہیں پہ پیٹسمن ہوتے ہیں کہیں پہ کوچ ہوتے ہیں اب وہ ہی ہے ڈی جے براہو کا سال ڈی جے براہو تو آج کل کوچنگ کرتے ہیں لیکن کسی ایک آدھی جگہ پہ میچ بھی کھیل لیتے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی بولتا ہے کہ ایسے پلیئر کھیل لو وہ کھیل لیتے ہیں خود ہی جاتے نا کھیلنے کا مطلب اتنا انٹریسٹ ہے بھائی ان کو چالی چالی سال عمر ہو رہی اوپر پھر بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کیا کھیل رہے بھائی کیرن پولارڈ نے تو اس بار رکھ کی مار ہے اب یہ ہنڈرز ہو رہا ہے تو ہنڈرز میں ابھی ریالیٹی میں آپ کو بات بتاؤں اگر آپ لوگ فالو کر رہے ہیں ہنڈرز کو بلکل بھی مزا نہیں آ رہا ہے ہنڈرز کے میچز ہی نہیں ہو رہے ویسے بھائی ہمیں چاہیے ہوتا ہے ٹی ٹونٹی میں کیا تابر توڑ بلے بازی چاہیے ہوتا ہے یہ لپے ادھر سے مارے ادھر سے مارے تو ایسی بیٹنگ چاہیے ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پہ گلوبل لگ ٹی ٹونٹی جو ہو رہی ہے وہاں پہ تو بارشیں ہی ختم نہیں ہو رہی ہیں تو میچز کا ابھی فیلحال جو میچز چل رہے ہیں تو مجھا کسی سائیڈ بھی نہیں آ رہا ہے ابھی ساؤتھ ایفریکہ اور ویسٹ انڈیز کے میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی بارش ہیں تو کل ملاکہ ابھی میچز کا اتنا مزا نہیں آ رہا ہے لیکن جو کینن پولار نے کل کر کے دکھایا ہے اس میں بہت انجائے انہیں کروایا ہے اس میں کوئی شکری بات نہیں ہے ویڈیو لائک کرو اچھی لگی تو لائک کرو نہیں اچھی لگی تو بس لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اپنا بہت سا خیار رکھنا اللہ حافظ